بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پری ایرس بیل جو کہ خان صاحب کی توشہ خانہ میں تھی وہ لگی ہوئی تھی پور آرگیومنٹس اور جساں کہ آپ نے صبح دیکھا کہ ہم گیارہ بجے تمام یہاں باہر موجود تھے پروسیکیوشن سائیڈ کو اندر جانے دیا گیا ان سے پہلے جج صاحب بھی چلے گئے مرکہ جب ہماری باری آئی آپ نے دیکھا کہ خوصہ صاحب آدھا ایک گھنٹہ باہر ویٹ کرتے رہے ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی اور یہی جا کے پھر اندر جا کے ہم نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے بکلا اور فیملی میمبرز خان صاحب کے سارے باہر ویٹ کر رہے ہیں ان کو علاو کیا جائے جب تک کہ کورٹ نے پرمیشن دی خوصہ صاحب کے وہاں کیس کال ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور انہیں جانا پڑ گیا جس وجہ سے یہ پروسیڈنگ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اور آج جو سب سے جو ٹیفکلٹ بات ہمارے لیے تھی کہ دیکھیں جیل ٹرائل تو ہو رہا ہے مگر میڈیا کو ایک بار پھر ایکسیس نہیں دی گئی میڈیا آج بڑی تعداد میں آج پھر باہر موجود ہے مگر سیلیکٹیو بھی نہیں علاو کیا گیا یہ کسی طرح کی کوئی انفرمیشن خان صاحب کی باہر نہ آ سکے شکریہ آپ میڈیا کے دوستوں کے لیے اندر جو انتظامات کیا جا رہے ہیں آپ کو قید کرنے کا پورا انتظام کیا جا رہ شیشے کے بہت بڑے بڑے انہوں نے سٹرکچر لگائے ہیں کہ آپ تک خان صاحب کی آواز نہ پہنچے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہر طرح سے اس ٹرائل کو بھی اور سائفر کا جو ٹرائل ہے اس کو پبلک نہ ہونے دیا جائے لیکن آج کی طرح جیسے نیازی صاحب نے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کی ہے ہم نے اندر جا کر جائز صاحب سے بات کی ہے کہ جب تک میڈیا کو علاو نہیں کیا جائے گا اور جب تک جنرل پبلک اور وکلا کے نمائدے جو ہیں یہاں پر نہیں ہوں گے تو یہ ٹرائل کسی بھی طرح سے اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو ایکسس کے مسائل ہیں یہ بالخصوص ہمارے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں ہمیں یہاں سے اندر نہیں جانے دیا جاتا اور وقت ضائع کیا جاتا ہے تاکہ پریشر ڈال کر ہم ہمارے اوپر بھی پریشر ڈالا جائے اور انتظامیوں کے اوپر بھی پریشر ڈال کے جو کیسز ہیں ان کو اپنے حق میں کروایا جائے اور ایک اجلت ہے جو ہر طرف نظر آ رہی ہے اس اجلت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جلدی ہے یہ چیزیں قانون کے مطابق اور جو ریکوائرڈ پروسس ہے اور ڈیو پروسس ہے اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک خامخا کی اجلت ہے جو ہر طرف پروسیکوشن کی طرف سے نظر آتی ہے اور انتظامیوں کی طرف سے نظر آتی ہے بہت شکریہ دیکھئے آج کا جو دن ہے وہ ہماری آرگومنٹس کے لیے فکس تھا یہاں پہ گیرہ بجے کا ٹائم فکس تھا ہم یہاں پہ گیرہ بجے باہر موجود تھے لیکن جب ایکسس نہیں دی گئی تو پھر جو ہے اسی لیے سماعت کو کل کے لیے ملتوی کرنا پڑا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے وہ بھی تو شکانہ کے ریلیٹڈ ہے اور جب ہائی کورٹ کے اندر کوئی معاملہ ٹیک اپ ہوا ہو تو یہاں نیچے اس کو کرنا جو ہے وہ پروپرائیٹی کے خلاف ہے کل سائیفر کا کیس بھی ہے اور ساتھ میں یہ کیس یہ زمانت جو پری ایر ایس بیل ہے یہ بھی فکس ہے کل خان صاحب کے طرف سے ایک خصوصی پیغام ہے جو آپ لوگوں تک اور قوم تک پہنچانا بہت ضروری ہے خان صاحب نے پوری قوم اور پوری پارٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ الیکشن کی تحریح کریں خان صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ میری پوری زندگی اور پوری پولٹیکل سٹرگل جو ہے وہ پور امن رہی ہے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے رہی ہے میں پھر سے پوری قوم کو یہ میسیج دیتا ہوں خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ سارے لوگ پور امن رہیں یہ کوشش کریں گے کہ یہ آپ کو بھڑکائیں یہ آپ کو کسی طرح سے پھر سے اس طرف لے کے جائیں کہ چیزیں پھر سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکے آپ کے خلاف لیکن آپ تمام لوگوں نے پور امن رہنا ہے اور یہ ہی ہمارا نعرہ ہے اور یہ ہی ہمارا موٹو ہے بہت شکریہ دیکھیں جی وہ انٹی ٹیرزم کوٹ نے اٹھارہ مارچ کے واقعات کی اوپر خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ کنفرم کی ہے آج اچھی بات ہے ہمیں ریلیف جو ہے وہ کہیں سے نہیں دیا جا رہا اور روکا جا رہا ہے ہمارا رستہ اس کو ہم اپریشیڈ کرتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ